السلام علیکم ناظرین بہت زیادہ ٹریننگ ہونے والا ڈراما عشق مرشد نہ جانے کیوں بورنگ فیل ہونے لگ گیا ہے سٹوری کے وہ ادھر ادھر گھمایا جا رہا ہے کوئی بھی مین ٹویسٹ نظر نہیں آ رہا اگر آپ دو سے تین اپیسوڈ پہلے کی بات کریں تو عشق مرشد کافی مزیدار چل رہا تھا نو ڈاؤٹ کے ویوز بھی اچھے آ رہے ہیں ڈراما ٹریننگ میں بھی چل رہا ہے مرگا سٹورنگ بورنگ بھی تو ہو سکتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے جو بھی ڈراما ایک دفعہ وائرل ہو جاتا ہے اس ڈراما کے ویوز پھر کبھی نہیں گرتے چاہے ڈراما ریٹیکس کرنا ہی کیوں نہ شروع کر دے چلے بات کرتے ہیں فیکٹرز کی سب سے پہلی بات تو یہ ڈراما ریالٹی بیس کم اور فکشن بیس زیادہ لگنے لگ گیا ہے کیونکہ دنیا میں بھی اتنی لوٹ نہیں پڑ گئی کہ صرف ایک لڑکی سے عشق کی خاطر کوئی اپنے آپ کو چھے ماں سے کسی کے گھر خریب رہنے پر مجبور کر دے اب وہ پیار کا اظہار تو کر چکی ہے لیکن فضل بخش کو ابھی بھی یقین نہیں آرہا وہ اب بھی کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے میں انطلقا ہوا ہے اور ادھر سے لڑکی کے دو دو رشتے آ چکے ہیں وہ بھی امیر ترین گھرانوں سے آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ لکھ کر بتائیں کہ شامیر یعنی فضل بخش کو شبرہ اب تک پانچ کروڑ کی تو پڑ چکی ہے اب وہ دوسری مارڈل جو کہ دنیا میں فارق ترین لڑکی ہے جس کو سیلف رسپیکٹ کبھی پتا نہیں ہے وہ پتا نہیں کیوں ایک لڑکے کے پیچھے اپنی ذلت کرواتی ہے اور وہ لڑکا اس میں انٹرسٹر بھی نہیں رکھتا اب آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ وہ اب شبرہ کے گھر چلی گئی ہے اور اپنے اور اس نے شبرہ سے دوستی بھی کر لی ہے اس پوائنٹ پر ڈراما کو تھوڑا سا سیریز لے کر جانا چاہیے تھا اب دیکھیں گے کہ لیٹس ٹیسٹ اپیسوڈ میں شامیر کے باپ کو شامیر اور شبرہ کی سوری کا پتا چل جاتا ہے اور دوسری طرف شامیر کی ماں اس کے ساتھ شبرہ کے باپ کو بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور آج یہ ڈراما اچھا ہے مگر اب ڈرامے میں کچھ سینز دکھائے جانے چاہیے جو کہ حقیقت پر ریویل بھی کریں فضل بخش کو گھر کا فرد بنایا ہوا ہے جو کہ رشتے والے بھی اس بات کو آرام سے حضب نہیں کر سکیں گے